اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر ترہتر سے شروع کریں گے اب سوال آلیت ہے ممنوع دم کون کون سا ہے جواب ہے کہ اس دم سے ممنوع کیا گیا ہے منع کیا گیا ہے جو عربی زبان میں نہ ہو اور اس کا مطلب معلوم ہی نہ ہو پتہ ہی نہ پتہ نہیں کیا پاڑ رہا ہے ہو زبطہ ہے اس میں جادو یا کفر کی کوئی بات داخل ہو لیکن اگر اس کا معنی سمجھ میں آتا ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اللہ تعالیٰ کے اسماع اور صفات کا ذکر ہو تو وہ دم جائز ہے مستحاب بھی اور بابرکت بھی ہے اپنی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں دم آپ کر سکتے ہیں ایسی زبان میں جو آپ کو سمجھ آتی ہو کوئی ضرور نہیں کہ عربی زبان ہی ہو بہتر یہی ہے کہ عربی زبان میں ہونا چاہیے آگے سوال آجتا ہے گلے میں جو تعویز ڈالتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے جواب ایسے تعویزات کا لکھنا چائز ہے جن میں نام معلوم معنی والے اسماع نہ ہو یعنی ایسے نام نہ لکھیں گے جن کے معنی معلوم ہی نہ ہو پتہ ہی نہ ہو یہ کیا ہے وہ جس طرح نا آج کل وہ تعویز ڈالے ہیں بس آگے ان کو ایک عیل مل گیا ہے سموئیل پتہ نہیں جس طرح عیل ان کو بس ایک مل گیا ہے جس طرح فرشتوں کے نام ہے جبرائیل عزازیل عزرائیل وہ اس طرح کنہ وہ دہر سارے نام فرشتوں کے ناموں کے علاوہ وہ کو بتا نہیں کیا گیا نام بس عیل مل گیا وہ دہر سارے عیل 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 لکھ دیتے ہیں اوپر وہ کام نہیں کرنا یہ جواب انہوں نے دیا ہے جو وہ یہی کہتے ہیں کہ نام معلوم معنی والے اسماں نہ ہوں پتہ انہوں نے عیل لگ گیا بل ٹھیک ہے عیل لگ گیا اور نام بان گیا تو ایسے عیل والے نام نہ ہوں اس طرح ان کا انسانوں یا چار پائیوں کے چار پائیوں کے گلے میں ڈالنا بھی جائز ہے یعنی انسانوں کے گلے میں بھی ڈالے یا جو چوپائے ہوتے ہیں ان کے گلے میں چار پائیوں لکھا ہے ایسے چوپائے لکھنا چاہیے تھا یہی مذہب صحیح ہے امت محمدی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے محققین علماء اس کے قائل ہیں اللہ تعالیٰ کا بزرگی والا نام جو ہے قرآن پاک کی کوئی آیہ مبارکہ کا تھوڑا سا جز جو ہے اسے لکھ کر اگر گلے میں ڈال لیا جائے تو برکت ہی ہوتی ہے پریشانی سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ قرآن ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کی برکت سے جو ہے ہر قسم کی پریشانی ہے دور ہو جاتی برکت حاصل کرنے کے لئے ابن قیم نے زیاد المعاد میں ابن حبان کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت جعفر ابن محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے گلے میں تعویز ڈالنے کے بارے میں پوچھا یہ حضرت علی کے بیٹے محمد ہیں اور ان محمد کے بیٹے جعفر ہیں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پوتے ہیں ان سے پوچھا گیا ہے تو اگر قرآن پاک کی کوئی آیت ہے یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو اسے گلے میں ڈالو اور اس سے شفاہ حاصل کرو انہوں نے یہ جواب دیا ابن قیم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ امام عامد بن حمبل رحمت اللہ تعالیٰ ایسے مسئیبت کے نازل ہونے کے بعد گلے میں تعویز ڈالنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے امام عامد بن حمبل بھی اس کے قائل تھے امام عامد بن حمبل کے سابزادے حضرت عبداللہ نے فرمایا میں نے خوف زدہ اور بخار کے مریض کے لیے بیماری کے نازل ہونے کے بعد اپنے والد ماجد کو تعویز لکھتے ہوئے دیکھا رہی ہے ابن تیمیہ نے اپنے فتاوہ میں لکھتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے منقول ہے کہ وہ قرآن پاک کے کلمات اور ذکر الہی لکھتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ وہ کلمات پانی سے دھو کر بیمار کو پلائے جائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی برکت ہے امام عامد بن حمبل رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کے جائز ہونے کی تصریح کی ہے یہاں میں وہ بات کرنا چاہتے مزاد کرنا چاہتے تو پیچھے میں نے بیان کیا تھا کہ تم وغیرہ کے لیے باہر بجائے جھار پھوم والوں کے پاس جانے کہ خود گھر میں کسی اپنے ملے کے کاری صاحب یا امام صاحب کے پاس جا کر جاہاں وغیرہ کروائیں تو اس سے میرا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو پیر حضرات جو بزرگ حضرات جو ہستیاں مانی ہوئی ہیں پتا ہے ان کے بارے میں مشہور بھی ہیں اور جانتے ہیں لوگ کہ وہ اس قسم کے کام نہیں کرتے ٹھیک ہے جی تو ایسے لوگوں کے پاس جانا اور ان سے اگر تعویز وغیرہ لیں یا دم وغیرہ کرائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بشرتے کہ وہ کوئی پتا ہو شریعت کا پاباند ہو پیر وہی ہے جو شریعت کا پاباند ہے اس بات کو ذہن میں نشین کر لیجئے گا جو شریعت کا پاباند نہیں سمجھ لینا ڈھونگی ہے سمجھ لینا کہ وہ ڈھونگی ہے اس نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے شریعت کا پاباند ہونا چاہیے اور ایک اور بات جو پیر ہوتا ہے وہ عالم دین بھی ہوتا ہے یہ بھی بات ذہن میں رکھنا ہے یا وہ حافظِ قرآن ہوں گے یا عالمِ دین ہوں گے زیادہ تر پیر آنے عظام عالمِ دین ہیں جو خالص اصل پیر ہیں وہ عالمِ دین ہوں گے نہیں تو باقی سب دھونگ رچایا ہوا وقت پورا کیا چار کتابِ تعویز والی لی تعویز داگے والی اس پر سے دیکھ کر جو ہے وہ تعویز وغیرہ لکھے کوئی تجربے کیے کوئی بندے مار دیئے تو کوئی چھوڑ دیئے ڈاکٹر والا حساب اللہ پاک معاف فرمائے وہ کچھ جیلی ڈاکٹر جو ہے نا حسل ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا جیلی ڈاکٹر جو ہے وہ تجربے جب کرتے ہیں تجربے پر آ جاتے ہیں تو پھر وہ ایک گولی کی ساتھ جاتا دس دس گولییں دے دیتے ہیں کوئی تے لگے گی تو یہ بھی حساب کوئی ہے گولی والا حساب کو پندرہ بیس تعویز دے دیتے ہیں کوئی تک اثر کرے گا کوئی تک اثر کرے گا اللہ پاک معاف فرمائے تو آگے وہ کہتے ہیں حدیث کا مفہوم میان کرے کہ یہ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے تعویز گلے میں ڈالا اس نے شرک کیا اس حدیث کا فرم یہ حدیث کہاں گئی سوال تو بڑا زبردست کیا تھا جواب علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تعویز سے مراد وہ من کا یہار ہے جو دور جالیت میں انسانوں کے گلے میں ڈالا جاتا تھا ذہن میں آ رہا ہے یہ وہ من کا یا ہار تو پتہ تلاکی کیا ہوگا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں اور کون سے جہلی ہیں کون سے خالص ہیں یہ شرک ہے اللہ پاک معاف فرمائے یہ جو من کے گلے میں ڈالا کے پھیر رہے ہوتے ہیں ملانگمان کے اور وہ ہار وغیرہ گلے میں ڈالی ہوتے ہیں آپ اندروں کو کہنا ہے تسبیح پائی ہے وہ تسبیح بھی گلے میں کو ڈالتا ہے تسبیح پڑھنے کے لیے ہوتی یہ تسبیح نہیں ہوتی یہ بس لوگوں کو ہار من کے جو ہے وہ دکھانے ہوتے ہیں جو دور جہلیت میں بھی انسانوں کے گلے میں ڈالا جاتا تھا اہل جہلیت کا عقیدہ تھا کہ یہ آفتوں کو دفع کر دیتا ہے یہ من کے یہ دھاگے یہ ان کو دفع کر دیتے ہیں سمجھ گئے مسئیبت کو بگا دیتے ہیں یہ الٹے سیدھے چکر اور یہ شرک اس لیے تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے غیر سے نقصانات کو دفع کرنے اور فوائد کے حاصل کرنے کرادہ کرتے تھے ان کا یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے اگر یہ نیت ہوتی پھر اور بات تھی لیکن ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا اس لیے ہم بھی اس کے قائل نہیں ہیں اور نہیں یہ ہمارے آل سنت ہن فیبریل بھی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے گلے میں من کے ڈال کے تو یہ تاویز داگے وغیرہ کام کرنا اس قسم کا من کے ڈالنا ہار پہننا یہ ہمارے آل سنت کا عقیدہ نہیں ہے ایسے لوگوں سے آل سنت بری الزمہ ہے ہن فیبریل بھی مسلک ان جیسے لوگوں سے بری الزمہ ہے اگر کوئی اب ہمارے اوپر یہ الزام لگائے یہ سنید دیکھو یہ کیا کر رہے ہو تو یہ پھر ان کا ہمارے اوپر جھوٹ اور قسم کو چپکانا ہے ہاں بعض ہمارے بھولے بالے لوگ ان کے پہکاوے میں آ کر ادھر چلے جاتے ہیں تو ان کو روکنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں ہم روکیں اس لئے میں نے بیج میں یہ ساری گفتہ گو کی تفصیل کے ساتھ تو اگر یہ تصور ہو گئی ہے یہ دفعہ کر دیتا ہے فلانی چیز کو بھی ختم کر دے گا ایسے کر دے گا تو شرک ہے کیونکہ جو کام کرنے والی یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو ساتھ بس یہ کہے کہ اللہ یہ لکھ کر دے دیا ہے تیرا نام ہے تیرا کلام ہے اس کی برکت سے تُو کرم فرما شفا عطا فرما اب شفا عطا فرما تب بھی تیری مرضی نہ عطا فرمائے تب بھی تیری مرضی لیکن میری یہی دعا ہے کہ تُو شفا عطا فرما کہ شفا صرف تیرے ہاتھ میں ہے جب یہ عقیدہ رکھ کر انسان قرآن پاک کی آیت لکھ کر دے اللہ تعالیٰ کا نام لکھ کر دے صرف برکت آصل کرنے کے لئے یا اللہ تُو راضی ہو جا میں تیرا نام لکھ کر دے رہا ہوں میں تیرا کلام لکھ کر دے رہا ہوں اس کی برکت سے کرم فرما دے رحم فرما دے تو اللہ پاک پر ضرور کرم فرماتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے ملاد النبی کا اجتماع مستحسن ہے مستحسن عمل ہے اس کے بارے میں جو اجتماعات کیے جاتے ہیں اس کا کیا حکم ہے جواب ہے ملاد شریف کیا ہے ان احادیث اور آثار کا میان کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے بارے میں بارد ہوئی ملاد یہی ہے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے جو احادیث میں بیان ہوا ہم وہی بیان کرتے ہیں نیز ان آیات اور موجزات کا بیان کرنا ہے جو اس موقع پر ظاہر ہوئے آیتیں ان نشانیوں آیات آیات سے مراد قرآن باقی آیات نہ سمجھ لینا یہاں آیات کا مطلب نشانی ہیں ان نشانیوں کا اور ان موجزات کا ذکر کرنا ہے جو اس موقع پر ظاہر ہوئے اور یہ ان اچھے کاموں یہ بدعات حسنہ میں سے ہے جن کے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے کیونکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کی تازیم ہے یہاں پیچھے آیات اور موجزات کا لفظ استعمال ہوا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا موجزات موجزہ جو ہے یہ صرف نبی کا ہوتا ہے ولی کا موجزہ نہیں ہوتا تو ہمارے ہاں کوئی خرق عادت کام ہو جائے تو ہم اکثر اوقات تکیہ کلام ہے ہمارا وہ یہ تھے موجزہ ہی ہو گیا بندہ بچ گیا ہے ٹھیک ہے یہ ایک موجزہ ہو گیا ہے جو بندہ بچ گیا ہے تو اس لیے یہاں موجزات لکھا ہے تھا کہ یہ عرف کے معنی میں لی ہے حقیقی معنی میں نہیں لیا یا یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے عرف کے معنی میں مراد ہے تو یہ اچھے کام بدعاتِ حسنہ میں سے ہے جن کے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے کیونکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کی تعظیم ہے اور آپ کی اولادِ با سعادت کے حوالے سے خوشی اور مسررت کا اظہار ہے سوال ہے بدعاتِ حسنہ کیا ہے اصل میں آپ کو یہ آمدت کی آگے تعریفیں آ رہی ہیں کس میں آ رہی ہیں تو یہ کس میں سمجھ یہ ضروری ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اچھے طریقے سے سنیں یہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہے کہ ہر بات پہ کہتے ہیں یہ کام نہیں کرو یہ بدت ہے یہ کام نہیں کرو بدت ہے جو بھی ہے بدت ہے وہ بدت بدت کر کے یہ بدعات ہے وہ بدعات بدعات کر کر کے لوگوں کو اچھے کاموں سے بھی پیچھے اٹھا دیا جاتا ہے اس لئے اس پیراگراف کو سننا لازمی ہے اچھے طریقے سے سنیں تاکہ آپ کو سمجھا جائے کہ بدعات ہے کیا جواب بدعات حسنہ وہ اچھا اور امدہ کام ہے ختم شریف ندلاؤ بدعات ہے مزاروں پہ جانا بدت ہے ختم دلانا بدت ہے دیڑا بکر کر کے ختم دلانا بدت ہے اس کے بعد اگوٹھے چومنا یہ بدت ہے شلوار ٹکنوں سے نیچی رکھنا یعنی نصف پنڈلی سے نیچی رکھنا یہ بدت ہے ٹھیک ہے جی کوئی اچھا کام کر لینا بدت ہے کوئی بھی اچھا کام کر لینا بدت ہے نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد دور نفل پڑھتے ہو بدت ہے بلان کام کرتے ہو بدت ہے یہ جو ہے نا ان سوالوں کے جوابات جو ہے یہ بدت بدت جو ہے اس کو سمجھ لیں ایک دفعہ یہ ہے کیا پھر آپ اگر کوئی کہہ یہ بدت ہے اس سے پہلے ٹریکٹ تحریف پوچھو پہلے یہ تو بتا بدت ہوتی کیا ہے بدت کی تعریف سنا دے تو پھر باتیں باقی بات ہوتی ہے بدت حسنہ وہ اچھا اور امتا کام ہے جو کتاب و سنت کے موافق ہو اور ہدایت کے امام اس کے قائل ہو جیسے قرآن پاک کو مصحف میں جمع کرنا یہ بھی بدت حسنہ ہے پہلے مصحف میں جمع نہیں تھا ایک جگہ پہ قرآن جمع نہیں تھا کوئی سے نہ ٹھیکریوں پہ لکھا ہوا تھا کہیں جناب صفحات پہ لکھا ہوا تھا جس کو کاغذ میسر تھا اس نے کاغذ پہ لکھ لیا جس کو پتھر تھے پتھروں پر لکھا ہوا تھا ٹھیکریوں پر لکھا ہوا تھا ٹھیکری وہ ہوتا ہے یہ اکثر اوقات اس طرح ہو جاتا تھا کہ بٹی کے برتن ہوتے تھے تو وہ جب گرتے تھے تو ٹوٹ جاتے تھے ٹوٹنے پر وہ جو پیس اس کے ہوتے نا اس کو ٹھیکری بولتے ہیں اور اسی طرح کہ پتھلے پتھلے پری پتھر جو ہیں ان کو بھی ٹھیکری کہا جا سکتا ہے تو ان پر لکھا جاتا تھا خجوروں کے پتوں کے اوپر تنوں کے اوپر لکھا جاتا تھا بتا نہیں کہاں کہاں جنابی یہ محفوظ کیا گیا کس طریقے سے محفوظ کرتے رہے اس زمانے میں تو پھر بعد میں اس کو ایک مصحف یعنی کتابی شکل میں بعد میں لائے گیا ٹھیک ہے جی قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کو صحابہ نے کتابی شکل میں تحریر فرمایا تو یہ بھی بدعت ہے دیکھا نا بدعت نکلی یہ بھی بدعت ہے قرآن کو کتاب کی شکل میں ڈال لیکن حسن نماز تاراویح کا باقاعدہ باجمات ادا کرنا بدعت ہے لیکن یہ بھی مستحابہ ملہ چھاملہ مسافر خانے اور مدارس آئین کرنا مدرسے بنانا مسافر خانے بنانا مسافر خانے سے براہ دیئے مسافر خانے نہیں جو ہماری مسجدوں کے باہر جناب وہ آشیم ہوتے ہیں انہوں کو کہتے ہیں مسافر خانے یہ مسافر خانے نہیں ہیں مسافر خانے یہ ہوا کرتا تھا مسافروں کے لئے مہمان سرائے جس کو آپ بول سکتے ہیں یہ اکثر بڑے روڑ پر آپ کہیں جائیں سفرکار مہمان سرائے وہ مہمان سرائے اصل مقصد یہ ہوتا ہے مہمان سرائے کو ہی مسافر خانہ کہا جاتا ہے وہاں وہ سٹے کے لئے جگہ بنائی ہوتی تھی وہاں ہر قسم کی سہولت میسر ہوتی تھی تاکہ مسافر اگر سفر کر پیدا جو لوگ سفر کرتے تھے سواریاں گھوڑے وغیرہ پر تو وہاں جانور پال لنے کی بھی جگہ ہوتی تھی جانور مان لیا جاتا تھا چارہ ڈالتے تھے انہیں وہاں چارہ بھی مل جاتا تھا پانی کی بھی سہولت مجود ہوتی تھی اور مسافر تھوڑی دیر کے لیے وہاں لیٹھ کر آرام بھی کر دیا کرتے تھے سفر کی ثقاوت کو دور کرنے کے لیے تو مدرسے بنانا یہ بھی بدعات ہے اور ہر وہ نیک کام جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زم کے زمانے میں رائج نہ تھا وہ بدعات حسنہ ہے نیک کام شرطی ہے حدیث شریف میں ہے جس نے اسلام میں اچھا کام رائج کیا اس کے لیے اس کا ثواب ہے اور اس کے بعد عمل کرنے والوں کا ثواب ہے جبکہ بعد والوں کا ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی عبیدت کی تو یہاں مجھے بڑا ایک مزاہی ایسا واقعی آتا آگیا ہے تو یہاں ویڈیو لبی ہو جائے گی پندرہ منٹ کی ہوگی ہے میں آگے چلتا ہوں اگلی ویڈیو میں شاہل ازیز بیس کریں گے موسیقی موسیقی